ہم بات کرتے ہیں ڈائیبیٹیز کی اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈائیبیٹیز کا مریض ہے تو یہ خبر آپ کے لیے کافی اہم ہے یہ خبر آپ کے بہت کام کی ہے ڈائیبیٹیز کے 38 کروڑ سے زیادہ مریض ہیں دنیا بھر میں اکیلے بھارت میں 6.5 کروڑ لوگ ڈائیبیٹیز سے پیڑت بتا جاتے ہیں تو ان سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پانچ روپے کی ڈائیبیٹیز کی گولی آئی ہے سرکار نے منظوری دی ہے پانچ روپے دیجئے اور ڈائیبیٹیز کی گولی لیجئے ڈائیبیٹیز کی ایک دم شد دیسی دوا وہ بھی پورے ویجیانک طریقے سے جانچی پرکھی جہاں جس بیماری سے ایک انمان کے مطابق 6.5 کروڑ بھارتیے جوج رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی آئیورویدک گولی کو سرکار نے منظوری دے دی ہے اور گولی کی قیمت ہے صرف پانچ روپے ویجیانک ریسرچ کی سب سے بڑی سرکاری سنسطھا CSIR یعنی کانسل آف سائنٹیفک اور انڈسٹریل ریسرچ سے جڑی دو پریوک شالاؤں نے اس گولی کو تیار کیا ہے اور یہ اتر بھارت میں لانچ بھی کر دی گئی ہے آئیورویدک کے پراشین گرنثوں کے آدھار پر چار بوٹیوں سے اسے تیار کیا گیا ہے جن میں گھنمار کے پتے پرمک ہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے لیے کارگر بتائی جا رہی یہ پانچ سو میلی گرام کی گولی آئیوروید میں کالیفائیڈ ڈاکٹر کی سلاح پر دن میں دو بار لینی ہوگی اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا جو علاج آپ کا چل رہا ہے اس کی دواؤں کے علاوہ آپ کو یہ گولی لینی ہوگی آئیوروید میں کالیفائیڈ ڈاکٹر کی سلاح پر ڈائیبیٹیز میں 85% سے 95% مریض ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے ہی ہوتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں مریض کے شریر میں یا تو انسولین بہت کم بنتا ہے یا پھر شریر اس کا استعمال نہیں کر پاتا ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہونے پر مریض کے شریر میں گلوکوز شریر کی گوشکاؤں تک نہیں پہنچ پاتا اور خون میں ملنا شروع ہو جاتا ہے BGR34 نام کی اس دواؤں پر CSIR کے علاوہ NBRI یعنی National Botanical Research Institute اور CMAP یعنی Central Institute for Medicinal and Aerobatic Plants کے ویڈیانکوں نے ریسرچ کی ہے یعنی یہ صرف کسی وید کی سلا پر نہیں بنی ڈائیبیٹیز کے لیے بنی یہ پہلی آئیورویدک دوا ہے جسے باقاعدہ ویڈیانک پریقشن کے بعد بازار میں اتارا جا رہا ہے پورے ڈیڑھ سال تک ڈلی، ہیماچل، ہریانہ پنجاب اور کرناٹک کے ایک ہزار مریضوں پر اس کا ٹرائل کیا گیا اور ٹرائل میں پایا گیا کہ تین چار دن دوا کھانے کے بعد ہی سرسٹ پیسدی مریضوں کا شگر لیول نارمل ہو چکا تھا تو یہ دوا بازار میں آئی ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی ڈائیبیٹیز کا مریض ہے تو یہ بہت اہم خبر آپ کے لیے